اب آتے اس کے اپنے جملے کی طرف ہم پہ بہتان لگاتا ہے کہ یہ بریلوی نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کو گارڈ اور خدا مانتے ہیں نعوذ باللہ اور اپنا عقیدہ کیا ہے اپنا فاسد اور باطل اور شرکی اور کبری عقیدہ اس نے کئی اپنے بیانات پہ پہلے بھی بیان کیا ہے کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ تم مجھے اپنی ساٹھ سالہ زندگی دے دو تو میں تمہیں اس کے بدلے میں جنت میں منی گارڈ منی خدا بنا دوں گا نعوذ باللہ تعالی یعنی اللہ رب العزت بندوں کو کہتا ہے کہ بندو تم ساٹھ سال کی اپنی زندگی مجھے دے دو ساٹھ سال میرے کہنے کے مطابق اپنی زندگی گزارو میں تمہیں جنت میں خدا بنا دوں گا منی خدا منی گارڈ بنا دوں گا یقینا یہ کلمہ کفریہ اور شرکیہ جملہ ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے نہ منی نہ لہرج نہ سمال نہ میڈیم کوئی بھی نہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے بس اللہ ہی خدا جو قائم بنفس سے ہی ہے وہ صرف اللہ کی ذات اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے آپ یہ شرکیہ اور کفریہ اس نے جملہ بولا اور اس شرکیہ اور کفریہ جملے کو بول کے پھر اس کو ڈیفینڈ بھی کرتا ہے ابھی نئے بیان میں اس لئے یہ بیان دیا ہے کہ وہ جی میں نے کہا دیا تھا کہ وہ اللہ رب العزت جنا وہ تمہیں جنت میں منی گارڈ اور منی خدا بنائے گا تو انہوں نے جناب چوہے چھوڑنے شروع کر دیئے تو مرزا جی لوگوں نے چوہے چھوڑنے شروع کیے تم نے کفریہ جملے بولنے شروع کر دیئے تم نے شرکیہ جملے بولے ہیں اب کفریہ شرکیہ جملے تم بولو تو کیا اہل علم تمہاری گریفت بھی نہ کریں کیا تمہارے ان کفریہ اور شرکیہ جملوں پر لوگ خموش رہے ہیں تماشا ہی بنے بیٹھے رہے تو اب یہ ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں کر کے ٹالمٹول کر کے اپنے فالورز کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یقینی نصری جو جملہ بولا ہے وہ شرکیہ اور کفریہ جملہ ہے اور اچھا یہاں ہم یہ بات بھی یاد رکھیں یاد رہے کہ اب یہ کہتا جی وہ جنت میں اللہ رب العزت بندوں کو جو نہ وہ کون کی کا تصرف دے گا یعنی بندہ جنت میں اپنی جنت کو خود پیدا کرے گا تخلیق کرے گا جنت کو خود تخلیق کرے گا اپنی جنت کو پیدا کرے گا اور کون کہے گا تو کون کہنے سے ہو جائے گا تو اللہ تعالی جنت میں اپنی صفتے دے گا بندے کو اپنی صفات دے گا تو اس لیے میں نے کہا کہ جنت میں جو نہ بندہ بندے کو اللہ رب العزت منی گارڑ اور منی خدا بنائے گا حالانکہ اگر اللہ رب العزت جنت میں کسی بندے کو یہ شانے اور تصرف دیتا ہے تو اس کا نعوذ بللہ یہ ہرگز مطلب نہیں بانتا کہ بندہ خدا بن جاتا ہے اللہ آیاز باللہ تعالی اچھا یہی بات اگر کوئی بندہ یہ کر دینا ہے کہ اللہ تعالی بلیوں کو دنیا میں یہ تصرف اور طاقت دیتا ہے اور دی ہے اس نے کہ وہ کن سے کسی چیز کو کہتے ہیں تو وہ ہو جاتی ہے اور صفت تقوین اللہ نے بندوں کو عطا کی ہے تو فوراں کہے گا کہ یہ شرک ہے یہ تو اللہ کے برابر کرتے ہیں اللہ کے کہتا برابر کرتے ہیں حالانکہ شرک ہمیشہ شرک ہوتا ہے شرک جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ پہلی امتوں میں شرک توحید ہو اور آپ آکے شرک ہو جائے یا اب آکے شرک پہلے توحید تھا یا دنیا میں ایک چیز جو وہ شرک ہو اور آخرت میں جا کے وہ توحید بان جائے نہیں شرک ہر حالت میں ہر عالم میں ہر جگہ پہ شرک شرک ہوتا ہے اگر جنت میں مومنین کو اللہ تقوین کی صفت دے تو شرک نہیں ہوتا اگر یہی صفت اللہ رب العزت بننوں کو دنیا میں عطا کر دے تو پھر شرک کیسے ہوگا یہ تو نہیں کہ جنت میں وہ چیز توحید ہے اور دنیا میں آکے وہ شرک ہو گئی یا دنیا میں وہ شرک بن گئی نہیں شرک شرک ہے اور توحید توحید ہے یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ شرک توحید اور توحید جو نہ وہ شرک بن جائے اور یہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو دنیا میں طاقت عطا کی ہے سورة النمل کی آیت نمبر چالیس اٹھا کر دیکھ لیں سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آصف بن برخیہ جو سلیمان علیہ السلام کے منشی اور قاتب تھے انہوں نے کہا کہ کہ اے جناب سلیمان میں آپ کی بارگاہ میں ملکہ بلکیس کا تخت لے کے ہوں گا آپ کی آنکھ جبکنے سے پہلے اب یہ جو آنکھ جبکنے سے پہلے تخت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں لائے ہیں یہ کس شان سے لے کے ہیں کس قدرت سے وہی صفت تقویم سے اللہ رب العزت نے جو انہیں شرک عطا فرمایا تھا تو یہ تو اللہ بندوں کو دنیا میں بھی عطا کرتا ہے اور بغیر اسباب ظاہری کے سلیمان علیہ السلام کے منشی اور قاتب آصف بن برخیہ نے متخت پیش کیا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں اور یہاں اس بات کی وضاحت بھی کر دوں مرزا اپنے مقصد کی بات جہاں سے اس کو ملے دونڈ دونڈ کے وہاں سے تلاش کر کے لے گئی آتا ہے اسی ملکہ بلکیس کے تخت کے والے سے اس نے بیان دیا تو اب اس نے تفسیر کبیر کا سہارا لے کے اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کی کوشش کی جبکہ صحابہ اکرام اور تابعین سے یہ بقیدہ تصریحات موجود ہیں کہ قال اللذی عندہ علم من الكتاب یہ جو قالہ کا فائل وہ شخص ہے وہ آصف بن برخیہ سلیمان علیہ السلام کی امت کے جو ہے وہ ولی اور سلیمان علیہ السلام کی کاتب اور منشی تھے یہ ہے امام حبات اللہ اللہ لقائی چار سو اٹھارہ ہجری ان کے کتاب شروع اصول اعتقاد اہل سنہ جلد نمبر دو جز نمبر نو اور سوہ نمبر اس کا چار سو ایک ہے روایت کا نمبر تیس اور دیگر تابعین کے قوالے یہ ذکر کی ہیں کہ یہ جو شخص لانے والا ہے تخت کو یہ آصف بن برخیہ ہے آنے بن عباس رضی اللہ عنہ یعنی قولہ قال اللذی عندہ علم من الكتاب قال آصف کاتب سلیمان سینا عبداللہ بن عباس حبر العمہ مفسر قرآن وہ کہتے ہیں کہ یہ آصف بن برخیہ تھے جو حضرت سلمان علیہ السلام کے کاتب تھے اور یہی روایت سلو کبرہ بہکی جل چھ سفہ دو سو ٹھاسی اور اے دس ہزار نو سو چورانوے نمبر روایت ہے کہ سینا سلمان علیہ السلام کا جو تخت ہے وہ آصف بن برخیہ لے کے آئے تھے تو یہ صفت تقویر کی شان تھی اللہ رب العزت نے جو ان کو یہ شرف عطا کیا تھا تو یہ تو بندوں کو دنیا میں حاصل ہے اور اس سلسل میں ایک حوالہ پیش کر دیتا ہوں یہ ہے کتاب فتوح الغیب سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ کی مقالات اور یہ وہ کتاب ہے حافظہ بھی ابن کسیری ابن تیمیہ بڑے بڑے لوگوں نے اس کتاب کو مانا ہے کہ یہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے مقالات ہیں اس میں مقالہ نمبر سولہ مقالہ نمبر چالیس اور مقالہ نمبر چالیس اور یہ وہ کتاب ہے فتوح الغیب جس کے بارے مرزا پر بیان میں کہا چکا کہ اس کتاب کی شرح ابن تیمیہ نے کی ہوئی ہے اس کتاب میں شیخ عبدالقادر جلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جب بندہ مرنے سے پہلے مر جاتا ہے اور اللہ رب العزت جل وعلا مجدوہ القریم اس کو یہ شرف اور طاقت عطا کرتا ہے سفر نمبر پینسر پر لکھتے ہیں فرماتے ہیں وَيُرَدُّ إِلِكَ التَّقْوِينَ وَخَرْقُ الْعَادَاتِ اللَّتِ هِيَ مِنْ قَبِيلِ الْقُدْرَةِ فرماتے ہیں جب بندہ اپنے مرنے سے پہلے مر جائے یعنی اپنے آپ کو فنا کر دے اللہ کی اطاعت میں لگ جائے اور اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی گزاری شروع کر دے پھر اللہ رب العزت اسے تقوین دیتا ہے پھر لٹائی جائے گی تیری طرف تقوین اور خر کے آدھا چیزیں جو قدرت کے قبیل سے ہیں تَقُونُ لِلْمُؤْمِنِينَ فِي الْجَنَّةِ اللَّتِ تَقُونُ لِلْمُؤْمِنِينَ فِي الْجَنَّةِ وہ چیزیں جو اللہ مومنین کو جنت میں اطا کرے گا تجھے دنیا میں اطا کر دے گا یعنی مرنے کے بعد مومن کو جنت میں اللہ رب العزت اطا کرے گا جنت میں وہ کہے گا کون تو ہو جائے اور وہ ہو جائے گی اب فرماتے ہیں کہ جو مومن کو جنت میں اللہ اطا کرے گا نا وہ تجھے دنیا میں اطا کرے گا اور فَتَقُونُ فِي هَذِ الْحَالَةِ قَأَنَكْ اُحْئِتَ بَعْدَ الْمَوْتِ فِي الْآخِرَةِ تو ایسے ہو جائے گا جیسے مرنے کے بعد تو آخرت میں ہے فَتَقُونُ قُلِّيَتُ کا قُدْرَةِ تو قُل کا قُل قدرت بن جائے گا فرماتا ہے پھر تو اللہ رب العزت کی دی تاکہ سے سنے گا پھر دیکھے گا پھر بولے گا پھر پکڑے گا پھر کوشش کرے گا اور سمجھے گا اور فرماتے ہیں فَتَعْمَانْ سِوَاهُ پھر اللہ کے علاوہ تو اپنی آنکھیں بند کر لے گا بس اللہ رب العزت کی قدرت کی طرف دیکھے گا اور بہرہ ہو جائے گا فَلَا ترالِ غیرِهِ وَجُودًا مَا حِفْزِ الْحُدُودِ وَالْعَوَا مِرَوَا نَوَاهِ اور صفحہ نمبر پینتیس پر تو واضح لیکھا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے بندے تو میری بارگاہ میں آ فرماتے ہیں اللہ رب العزت اپنی بعض کتابوں میں فرماتا ہے یَبْنَ آدم اے ابنِ آدم اَنَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں صرف میں عبادت کے لائق ہوں اَقُولُ لِشَيْكُن فَيَكُون میں کسی شیئے کو کہتا ہوں ہو جا وہ ہو جاتی ہے اَطِعْنِ اَجْعَلْقَ تو میری اطاعت کر میں تجھے بنا دوں گا تَقُولُ لِشَيْكُن فَيَكُون تو بھی کسی شیئے کو کن کہے گا تو وہ ہو جائے گی اور غوثِ پر سرکار فماتے وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ بِكَسِيرِ مِنْ أَنْبِيَائِهِ وَأَوْلِيَائِهِ وَخَاسِهِ مِنْ بَنِ آدَم اور یہ اتھارٹی اور طاقت اور قدرت اللہ نے اپنے کسیر نبیوں کو کسیر ولیوں کو اور کسیر ابن آدم کے خاص لوگوں کو عطا فرمائیے جو جنت میں اللہ رب العزت نے بندوں کو عطا کرنی ہے تو اس کا مطلب تو میزہ یہ نکلا کہ جب بندے جنت میں منی گارڈ اور منی خدا ہو سکتے ہیں نعوذ باللہ تو پھر تو دنیا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں منی گارڈ اور منی خدا ہوں گے نعوذ باللہ تعالی حالانکہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی پر خدا کا اطلاق درست نہیں ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کو خدا کہنا میں بریلوی علماء کے فتوے دکھا چکا ہوں جن کو تم کہتے ہو کہ یہ بریلوی نبی علیہ السلام کو پینل میں گارڈ مانتے ہیں ان کے فتوے دکھا چکا ہوں کہ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو خدا ماننا یہ کفر اور شرک ہے ایسا بندہ مسلمان ہرگز نہیں ہو سکتا اب مرزا جو ہے وہ تو کروڑوں خدا مان کے بیٹھا ہوا ہے ہمیں تانہ دے رہے کہ یہ خدا مانتے ہیں اور آپ یہ مانتا ہے کہتا ہے جنت میں کروڑوں منی خدا اور منی گارڈ ہوں گے اور پھر اب جو طویل کی ہے اپنے اس کفریہ شرکیہ جملے سے بچنے کے لئے اب وہ کہتے ہیں میرا مطلب یہ تھا کہ مخلوق گارڈ ہوں گے یہی بات تو میں نے بھی کی تھی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جنت میں منی گارڈ بنا دے گا وہ کہتے ہیں دیکھوڑ جنہوں نے گارڈ کا اعلان کر دیا یہ تو اللہ نے بھی کیا ہوا ہے لیکن وہ مخلوق گارڈ کون سے گارڈ ہے مخلوق گارڈ حالانکہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے نہ خالق نہ مخلوق نہ ذاتی نہ عطائی نہ حقیقی نہ مجازی نہ ذلی نہ بروزی لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی لا نہیں اس طرح کی باطل تعویلیں تو مرزا ہی کرتے ہیں لا نبی آبادی میں وہ کہتے ہیں لا نبی آبادی کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے برابر نبی نہیں ہو سکتا امتی نبی ہو سکتا ہے اور اسی طرح کی مرزا تعویلیں کر رہا ہے کہ خالق گارڈ نہیں ہو سکتا مخلوق گارڈ ہو سکتا مخلوق خدا ہو سکتا ہے تو مخلوق گارڈ بھی اور خدا بھی نہیں ہو سکتا اور خالق بھی لئے ایک اور اس نے بھی وہ ہی لا کیا اور تبیل کرنے کی کوشش کیا اور کہا یہ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر زمین و اسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہوتا تو زمین و اسمان میں فساد برپا ہو جاتا تو اس طرح تو اللہ بھی کہہ رہا ہے احبی فرما دیئے اگر اللہ کے علاوہ اللہ کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں اس کی بازت کرتا دیکھئے تو اللہ بھی فرما رہا ہے حالانکہ اس کو کہتا ہے تجویز محال یا تعلیق بالمحال اور یہ لفظ بھی کسی سے سن کے اس نے بول دیا تعلیق بالمحال کا حقیقت یہ ہے کہ یہ ہے محال یہ ایک اصول ہے کہ جب کسی چیز کی حساسیت اور اہمیت کو بیان کرنا ہو تو ایک محال اور ناممکن ممتنے چیز کو فرض کر کے کسی چیز کی حساسیت اور اہمیت کو بیان کیا جاتا ہے اب یہ تو ہیں چیزیں محال اور اللہ نے ان محال چیزوں کو بیان کیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت میں بندوں کو صفت تکمین ملنا اور کون کہہ کے چیزوں کو ہو جانا کیا یہ محال ہے نہیں یہ تو ممکن ہے بلکہ یہ واقع ہوگا تو اب اس واقعی چیز کو باقعی چیز کو کیاس کرنا محالات پر یہ کونسا کیاس ہے یہ کیاس محال فارق ہے لہذا مردہ کا یہ کہنا کہ میں نے وہ جو وہ اس طرح کہا تھا جس طرح قرآن میں کہا تھا یہ بلکل باطل ہے یہ اس کا دعویٰ اور اسطلاح درست نہیں ہے اس لیے کہ یہ ایک ممکن اور واقعی چیز کو محال چیز پر کیاس کرنا یہ درست نہیں ہے لہذا وہ تعلیق بالمحال اور تجویز محال ہے اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لہذا مردہ کا یہ جملہ یقینا کفریہ اور شرکیہ جملہ ہے اور مردہ کو اس سے توبہ کرنی پڑے گی لیکن اس طرف آنے کے لئے تیار نہیں ہے اور اس کے فالورز اس کو مجبور کریں اور کہیں کہ تم نے اللہ کے علاوہ کروڑوں عربوں لوگوں کو منی گارڈ اور منی خدا اور مخلوق خدا کہہ کے یہ جملہ کفریہ اور شرکیہ بولا ہے تمہیں اس سے توبہ کرو